پنجاب کے فائر برانڈ نیتا نفجوت سنگھ سدھو نے کیبنٹ سے اشتیفہ دے کر کیپٹن امریندر سنگھ کے ساتھ ایک مہینے سے چلی آ رہی آنکھ میچولی کو ختم کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ کانگریس ہائی کمان کے ہشت چھپنے کرنے سے نراش ہو کر نفجوت سدھو نے یہ قدم اٹھایا ہے جدی اور اڈیل سباف کے نفجوت سدھو کو ہمیشہ یہ ویم رہتا ہے کہ اسے پنجاب کی راجنیتی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نفجوت سدھو کے کئی محتوپورن راجنیتی فینصلے اسی سنگھ کے قارن لیے گئے دوستو آج ہم نفجوت سدھو دوارہ سنگھ میں لیے گے کچھ فینصلوں کی چرچہ کریں گے چرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کے بارے میں دو شبد بھی کمنٹ باکس میں جرور لکھ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت سنگھ سدھو کی راجنیتی پاری کی شروعات دوزار چار میں امرسر سے لوگ سبا کا چناو جیت کر ہوئی تھی اس سمیں کے اندر میں ڈاکٹر مرمون سنگھ کی سرکار بنی تھی اور پنجاب میں کیپٹن امرندر سنگھ راج کر رہے تھے دوزار ساتھ کے ویڈان سبا چناو کے بعد اکالی بھاجپا گٹھ وندن سطح میں آیا مکہ منطری پرکار سنگھ بادر نے نفجوت سنگھ سدھو کی پتنی ڈاکٹر نفجوت سدھو کو چیف پارلیمنٹری سیکٹری کا پت دیا لیکن اہم کے تقراف کے چلتے نفجوت سدھو نے بادل پروار کا ویروت کرنا شروع کر دیا بدلے میں بادل پروار نے دوزار چودہ کے لوگ سبا چناو میں نفجوت سدھو کا امرسر سے ٹکٹ کٹوا دیا اس سمیں بھی نفجوت سدھو کو بھون میں جا کر بیٹھ گئے تھے نفجوت سدھو کو منانے کے لیے بھاجپا نے راجہ سبا کا صدسیہ بنا دیا لیکن سدھو نے اسے اپنے کو پنجاب کی راجنیتی سے دور کرنے کی ساجس بتاتے ہوئے ارتفع دے دیا دوزار ستنہ کے بدل سبا چناو سے پہلے عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے نفجوت سدھو اور اروند کیجریوال میں باتچت کا لمبا سلسلہ چلا تھا اس سمیں پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی لوگ پرتہ چرم پر تھی اگر یہ میل ہو جاتا تو نفجوت سدھو اور عام آدمی پارٹی دونوں کو فائدہ ہونا تھا اروند کیجریوال نے ڈاکٹر نفجوت سدھو کو منتری بنانے کا پشتاب رکھا تھا اس سمیں بھی کئی سبتہ تک ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا آخر نفجوت سدھو نے یہی کہا کہ اروند کیجریوال اسے پنجاب کی راجنیتی سے دور رکھنا چاہتے ہیں کانگریس میں بھی نفجوت سدھو کی انٹری آسانی سے نہیں ہوئی تھی کیپٹن عمریدر سنگھ کو نفجوت سدھو کا کانگریس میں آنا کبھی پسند نہیں تھا راہل گاندی کے دخل کے بعد نفجوت سدھو کو کانگریس میں شامل کروایا گیا ویدھان صحابہ چناف کے بعد کیپٹن سرکار میں نفجوت سدھو کو اچھا منترہ لے دیا گیا لیکن بادل پروار کے خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر نفجوت سدھو مکھیا منتری کیپٹن عمریدر سنگھ سے بھیڑ گئے کیپٹن عمریدر سنگھ نے منترہ لے بدلا تو شکایت لے کر راہل گاندی کے پاس گئے راہل گاندی نے ان کو پارٹی کا راشتیہ جنرل سکتر بنانے کا پرستاو رکھا لیکن نفجوت سدھو نے پھر یہی کہا کہ اسے پنجاب کی راجنیتی سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے نفجوت سدھو پر ماں سرسوتی کی تریپا ہے آتم بشواش بھی ان میں گجب کا ہے لیکن نفجوت سدھو اپنے دشمن آپ ہیں نفجوت سنگھ سدھو ایسے بلے باش ہیں جو اپنی ہی بال پر ہٹ ویکٹ ہو جاتے ہیں نفجوت سدھو کو پنجاب کی راجنیتی کے دو بڑے چہروں سے سبق لینا چاہیے منپریت بادل بھی نجام بدلنے کے لیے مکہ منتری پرکاہ سنگھ بادل کے منتری منڈل سے نکلے تھے آج خود کو بدل کر اسی طرح کے نجام کا حصہ بنے بیٹھے ہیں جکمیت براد اس سمیں مکہ منتری بیاند سنگھ کی الوچنا کرتے تھے جس سمیں پورا دیش ان کو سلام کرتا تھا آج جکمیت براد کی حالت پر کچھ کہنے کو بھی من نہیں کرتا پنجاب کے بہت سے لوگ نفجوت سدھو کی ایمانداری اور فائٹنگ سپریٹ کے قائل ہیں لیکن اتی تو ہر بات کی ہی بری ہوتی ہے دوستو کرپہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد